اسلام علیکم پروگرسی پاکستان کے ساتھ میں ہوں فروغ شیخ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے سامنے والدن پروگرسی پاکستان میں میری آپ کے ساتھ ملاقات ہر سو موار سے لکھر جمعہ تک دوپہر ایک بجے ہوا کرتی ہے اور مختلف موضوعات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور پروگرسی پاکستان ایک ایسا پروگرام ہے جسے بہت کوئی سیکھنے اور سیکھانے کو ملتا ہے اور سیکھنے اور سیکھانے کی اس لیت کو برکرار رکھتے ہوئے آج بھی آپ کے خدم میں حاضر ہیں اور آج کے پروگرسی پاکستان سے خاص طور پر ان بچوں کے لیے بہت زیادہ لرننگ ہے جو کتابوں سے کچھ فاصلہ اختیار کی ہوئے ہیں کیسے کتابوں کی قریب آ سکتے ہیں بک ریڈنگ کی حیبٹ کو کیسے اپنایا جا سکتا ہے اس کے پر آج بات کی جائے گی اور خاص طور پر والدین کا کیا کردار ہو سکتا ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے کیونکہ بچوں میں ابتدائی طور پر اگر مطالعہ کا شوق پیدا کیا جائے تو اس کے تھوڑ دے لائف بڑے پوزیٹیو ایفیکٹس رہتے ہیں پروگرم میں شامل ہونے کے لیے آپ ڈائل کرتے ہیں ہمارے رابطے کے نمبر 0334-1969 یعنی 03341-966966 آپ کے کالز اور میسیجز کو پروگرم میں شامل کرتے ہیں اور اپنے مہمان کے ساتھ ان سوالات کو شیئر بھی کرتے ہیں ہمیں جوائن کرنے کے لیے خاص طور پر فیس بک کے اوپر آپ ہمارے افیشل پیج ویو ایف ایم 96.6 یا پروگرس پاکستان کے پیج کے بھر ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں ساتھ میں آپ ہمیں کومنٹس بھی کر سکتے ہیں ہم ان پیغامات کو بھی پروگرم میں شامل کریں گے سو بڑھتے ہیں جی پروگرم کی جانب اور آپ کے ساتھ تعرف کرواتے ہیں آج کے مہمان کا آج ہمیں جوائن کیا ہے جی تاہر محمود صاحب نے تاہر صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ موٹیویشنل سپیکر ہیں اور بک ریڈنگ کے حوالے سے یا موٹیویشن کے حوالے سے پوزیٹو موٹیویشن کے حوالے سے بڑا اچھا نالج ہے ان کے پاس ان سے مطلب فارمل بھی کبھی بیٹھ کے گفتگو کریں تو بہت اچھا لگتا ہے تو آج ہم ان کا ایکسپیرینس بھی لیں گے اس حوالے سے اور جانیں گے کہ بک ریڈنگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہماری سوسائٹی سے پیچھے کیوں ہڑتی چلی جا رہی ہے اس کے قرار اوشن ڈالی جائے گی سو بڑھتے ہیں جی پروگیم کی جانب سر بلکم تو دا شو بہت شکریہ آپ نے آج کی انٹی وقت دیا میں سب سے پہلے تو سر یہ جانا چاہوں گا مطالعہ کا شوق ہم with the passage of time technology کی دور میں تو داخل ہو گئے لیکن داخل ہوتے ہوتے ہیں مطالعہ کو پیچھے چھوڑ گئے کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے میں سب سے پہلے میں شکریہ دا کرنا جاؤں گا فرق شیخ صاحب کہا کہ آپ نے دعوت دی مجھے اپنے پروگرام میں اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا no doubt technology جو ہے یہ it was 1995-96 کہ جب ہم USA میں تھے اور جب انٹرنیٹ جو تھا وہ عام ہو رہا تھا اور وہاں پہ ان دنوں میں انٹرنیٹ کیفے اپن ہو رہے تھے اور ہم بھی لائبریری میں اور اپنے گھر میں جب استعمال کرتے تھے کمپیٹر اور باقی چیز تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ اب چونکہ ہم نیوز پیپر جو ہے وہ آن لائن پڑھ لیتے ہیں at that time تقریباً سارے نیوز پیپر جو تھے وہ free of cost available ہوتے تھے آن لائن تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ یہ اب printed جو بکس ہیں ان کا دور ختم ہو گیا کیونکہ ساری چیزیں ہمارے پاس انٹرنیٹ میں available ہیں آجتہ آجتہ آ رہی تھی لیکن with the passage of time ہوا یہ کہ جیسے ہی انٹرنیٹ آیا تو اس کے بعد لوگوں کی information اتنی زیادہ بڑھی کہ جو وہاں پہ کتابوں کی access عام شخص کے پاس نہیں ہوتی تھی اور جس کے لیے بہت مشکل ہوتی تھی کہ وہ بانزن نوبل میں یا کسی جگہ پہ وہاں پہ جاتا ہے اور جا کے بڑے بڑے bookshelf جو ہیں وہاں سے ایک کتاب اپنے title کو دیکھتا ہے تو یا ایک reader کی book کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو ڈھونڈتا ہے تو اس کو بہت time لگتا ہے تو لیکن ہوا یہ کہ اسی چیز کو جب اس وقت امریکہ online اور دوسرے ہوتے تھے وہ جو اس وقت کے جو search engine ہوتے تھے نیٹس کے نیویگیٹر اور یہ گوگل تو بعد میں آیا تو اسی وقت جو تھا وہاں پہ جیسے ہم اس کا نام لکھتے تھے کرتے تھے تو وہ کسی writer کا تو اس کی books کے حوالے سے جتنی بھی information وہاں پہ available ہوتی تھیں وہ آنے شروع ہو جاتے تھے کیونکہ بنیادی دور پر یہ military کا ایک program تھا internet اور اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے universities کو دیا universities کو آپس میں collaboration کروائی گئی ان کے research تاکہ جس field میں انہوں نے کام کیا ہوا ہے اس کو دوارہ سے اسی field میں اسی کام کو دوارہ سے کرنے سے بچا جائے اور اس کو آگے مطلب اس کو لے کے جائے اور ایک دوسرے program کو جو بھی انہوں نے r&d کا work کیا ہوا ہے اس کو شیئر کریں تو وہاں بھے جو books انٹرنیٹ نے جن چیزوں کے بارے میں ہمیں introduce کروایا وہ کتابیں ہی تھیں اور لوگوں کا research work تھا اچھا اب ہوا یہ کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب آپ نے ایک writer نے کو کام کیا ہوا ہے اور آپ اس کی ایک بک سے واقف ہیں لیکن جیسے ہی اس نے بتایا کہ اس کی چار کتابیں اس موضوع پہ اور بھی ہیں تو لوگوں نے ان کتابوں کی سرچ کرنا شروع کر دی اور وہاں پہ پھر ریڈی اچھا اور اس کے بعد ہوا یوں کہ USA کی بات یہ ہے اور West کی یورپ کی بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ آنے کے بعد کئی گناہ زیادہ بلکہ کئی ہزار گناہ زیادہ بکس کی پبلشنگ ہونی شروع ہو گئی اور انٹرنیٹ کی وجہ سے اس وقت جو ہے بک ریڈنگ جو ہے وہ اروج پہ ہے دنیا میں اب ہوا یہ کہ اس کے بعد جیسے ہی ایمازون انٹرڈیوز اس نے کروایا اپنے آپ کو تو چونکہ وہاں بیچیں گے یا کسی اور جگہ سے تو آپ کو بکس جو ہیں وہ آپ کو سستی ملیں گی تو ایمازون نے اس چیز ایڈوانٹیج اٹھایا اور انہوں نے یہ کیا کہ بکس وغیرہ لے کے مختلف پبلشنر سے انہوں نے سیل کرنی شروع کر دی اور وہاں پہ انہوں نے کمنٹس اور بک کچھ آٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہیں اس کو ٹولز کام کر رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ میٹو بکس جتنی بھی ہیں اس ٹاپک کے ریلیٹر وہ آپ کو لاکے دے دیتی ہیں پھر ہوا یہ کہ کینڈل انہوں نے پرادکٹ انٹیویوز کروائی کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں الیکٹرونک لیے اچھا اس میں سوفیئرز آگئے کہ جناب اس میں نوٹس لینے ہیں باقی سٹکی نوٹس لگانے ہیں یا آپ انڈرلائن کرنا ہے کسی چیز کو تو اس کے لیے انہوں نے ٹولز ریزائن کر دی ہے اور اس میں سے آپ چیز اس کا پارٹ چاہیے اس میں سو آپ کینڈل پہ یا اپنی جو ٹیب پہ بک ریڈن کرتے ہیں اب ان کے پاس ایسا اچھا ٹول ہے کہ جہاں سے چاہتے ہیں وہ وہاں پہ اپنے نوٹس کو ایڈ کر لیتے ہیں جو بھی اب اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ اس بچے نے پکڑی ہوئی ہیں اب ہماری زیادہ تر جنریشن تو خیر گورنمنٹ کے سکول میں بڑھتی ہیں لیکن جو بچے کیمرج میں اور باقی ایگزیم جو دیتے ہیں اور ان کے پاس اگر فسیلیٹی بھی ہے تو وہ اگر وہ ٹیبز وغیرہ یوز کرتے ہیں تو وہاں بھی ایک الیکٹرونک پین کے ساتھ اپنے ساری بکس بھی موجود ہیں اور ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سرچنگ بکس کے حوالے سکھی جاتی گیا لیکن انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا بات آتی ہے حیبیٹس کے اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو پھر آپ کسی بھی ٹول یا میڈیوم کے اوپر بک کو پڑھنا پسند کریں گے اگر عادت نہیں ہے تو آپ بک گیجٹ کے اوپر جیسی اوپن کریں گے پانچ منٹ کے بات دستریکشن آئے گی آپ کہیں اور چلے جائیں گے یہ بھی چیز آپ کو عادی تو نہیں رہنے دے گی دیگی دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے وقتوں کی بات کریں تو اس وقت بھی سارے لوگ بک ریڈنگ کی طرف نہیں جاتے تھے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں تھا کہ شاید یہ کتابیں پڑھ رہے ہیں آج بھی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر یہ بندہ زیادہ کتابیں پڑھتا ہے تو اس کی earning زیادہ ہونے چاہیے اس کے پیسے زیادہ ہونے چاہیے اگر یہ کم پڑھ رہا ہے تو کم ہونے چاہیے اور اس چیز سے آپ کو question بھی ریئیس کرتے ہیں کہ آپ اتنا پڑھتے ہیں یا اتنے پڑھے ہوئے ہیں تو اصل میں کتابوں کا تعلق آپ کی ذہنی enrichment کے ساتھ ہے کہ آپ quality life کتنی اچھی بسر کر سکتے آپ زندگی کتنے بہتر طریقے سے دیکھ سکتے آپ کی aesthetic sense کتنی improve ہو سکتے آپ چیزوں میں meaning کتنی اچھے طریقے سے نکال سکتے ہیں اور آپ چیزوں کو مزید ان کی benefits اس کو کیسے explore کر سکتے ان کا تعلق یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ نے کتاب پڑھنے شروع کرنی ہے تو آپ کی جی میں پیسے آنے شروع جانا ہے ایسی بات نہیں ہے یہ بنیادی طور پر ان دونوں چیزوں کو جو کپل کیا جاتا ہے یہ بنیادی طور پر اگرہ ہے سر جو basic objective تھا سوشل میڈیا کا جیسے ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے objective یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ views وائرل ہونا message dissemination عام ہونی لیکن جب ہم بکس کی بات کرتے ہیں positive content کی بات تو یہ ultimate بہت کم رہ جاتا ہے تو کیا possible ہے اس کو switch کیا جا سکے بکس کو بک ریڈنگ کو سوشل میڈیا کے تھو اس کو enhance کروایا جائے یہ اس بلکل اس میں کیا جا سکتا ہے بک ریڈنگ کو اس سے improve کیا جا سکتا ہے لیکن ایک چیز یہ ہے کہ بچے جو ہیں ان کو شروع سے اس چیز کی تھوڑی سی عادت ڈالنی چاہیے بک اور سوشل میڈیا کو دیکھ نا یہ ان میں ڈیفرنس کیا ہے بک ریڈنگ میں یہ ہوتا ہے جب ہم ورڈز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو سینٹینسز بنتے اور ان کی ایک میننگ بنتی ہے اس کے لیے ہمارا ذہن کام کرتا ہیں ان کو ایکسٹر ورک کرنا پڑتا ہے نئے نئے ایمیجز کرتا ہے نئے نئے فیلنگ کو ان کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے اور اس کے مطابق جتنے بھی ایمیجز جب آپ بک ریڈنگ کرتے ہیں تو اس کے مطلق جو بھی ایمیجز ہوتے ہیں وہ آپ کے برین میں ساتھ ساتھ پڑیوز ہو رہے ہوتے ہیں نہ ساتھ پڑیوز ہوتے ہیں بلکہ وہ ساتھ میں ریٹین بھی ہو رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں اچھا اب یہ جو ہے یہ ایک 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 باقاعدہ دور پہ آپ کے برین جو ہے نا وہ ایک فنکشنل حالت میں ہے اور وہ اپنی فل کپیسٹی کے ساتھ کام کر رہے ہوتا یوں ہے کہ آپ کی کنسٹریشن آپ کی انہانس ہوتی ہے آپ کی میموری آپ کی انہانس ہوتی ہے آپ ویرائیٹی آف ایریاز اور ویرائیٹی آف سبجیکٹس کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرتے ہیں اور آپ جو ہے جو ہے جہاں کی چیزوں کو سوچ دیں اور جو آپ کی بک پکچر آپ کی بنتی ہے اس سٹوری کے بارے میں یا اس سبجیکٹ یا اس ٹاپک کے بارے میں جو بھی ایک پکچر آپ کی اوورال بنتی ہے یہ آپ کے horizon کو انہانس کرتی ہے اچھا اون دی ادر سائیڈ جب آپ کسی سوشل میڈیا پر کسی ویڈیو کو جب آپ دیکھتے ہیں یا آپ کسی فوٹو کو دیکھتے ہیں جس پہ چند ایک ورڈز لکھے ہوئے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کو ان ساری کاموں سے ان ساری چیزوں سے وہ آپ کو ایکسکیوز کرواتی ہے آپ آپ کو پیسیو فارم میں لکھے آتی ہے آپ کا مائنڈ کچھ نہیں کرتا صرف آپ کی آنکھ اس کو دیکھ رہی ہیں اور وہ جتنے بھی ایمیجز آپ نے اپنے مائنڈ میں کریئٹ کرنے تھے وہ سارے کے سارے آپ کے سوشل میڈیا پر آلڈی کریئٹ ہو رہے ہیں اور آپ صرف دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کے انگیج کر رہے ہیں اور اس کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ یہ میسج جو میں دینا چاہ رہا ہوں یہ ویور کے لیے نہیں اس کا کنسرن یہ ہے کہ مجھے ایک اور ویور چاہیے اور اسی کے لیے وہ ساری کوشش کرتا ہے سر پیرنٹس کے لیے چونکہ آپ ڈیفرنٹ سکول کے ساتھ یا ہم موٹیویشن کے لیے چاہتے ایک عموما ہمیں ڈراؤ بیک نظر آتا ہے میں آپ شروع یہ میسج پیرنٹس کو دلوانا چاہتا ہوں بچوں میں بچوں میں بک ریڈنگ کی اس طرح سے کری کی جا سکتی ہے کہ ہمارے پہ بیڈ ٹائم سٹوریز ہوتی ہیں جو کہ بچے بیڈ پہ لیڑ جاتے ہیں چھوٹے بچے اور اب ان کو بولنا بھی پورا نہیں آتا لیکن ماما یا ان کا فادر جو ہیں وہ بیڈ ٹائم سٹوری کے وہ بک کھولتا ہے اس پہ کچھ پکچر بھی چھوٹی بنی ہوتی اور وہ ان کو سٹوری سرانی شروع کر دیتے ہیں اچھا اب وہ سٹوری سنتے سنتے وہ بچے سو جاتے ہیں اچھا لیکن اب وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بک پڑھ رہا ہے تو بک پڑھ پڑھنا ان کے نزدیک ایک بڑا کام ہوتا ہے کہ یہ وہ کام ہے جو میرا فادر یا میری مدر کر رہی ہوتا یہ ہے کہ بچے صرف ممک کرتے ہیں ہمیں دیکھ کے اس کو کاپی کرتے ہیں اور یہ کاپی کرنے سے ہی سیکھتے ہیں اور ہیومن مائنڈ صرف کاپی کرنے سے ہی سیکھتا ہے بلکل سیکھتا اس کو گراؤن لیول پر آپ تو ہوتا یہ کہ جیسے بچے آپ کی چیز اٹھا کے فادر کی چیز اٹھا کے پھریں گے اپنے بڑے بھائی کی یا اس کا جوتہ پہن کے پھریں گے اور اپنے باپ کا یا اپنی مدر کی چیز لے کے وہ گھومیں گے اور اپنے پیرنٹس کو دیکھ ہوتے ہیں وہ ان کے ہیرو ہوتے ہیں تو اب اگر ماں اس کو پڑتی ہے بک تو بچے کو لازمی طور پر اس میں انٹرسٹ ہوگا اس میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس میں پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں یا آدھا گھنٹہ میکسیمم اتنی دیر میں بچہ سو جاتے لیکن اگر آپ دیلی ویسے نہ بھی سوئے تو اگر آپ اس کو پندرہ یا بیس منٹ سٹوری پڑھ اس کو سنائیں اور نیکس ٹائم آپ اس کو کہیں کہ اب آپ مجھے پڑھ سناؤ تو اہیسا اہیسا وہ ایک جو دوسری بات یہ ہے کہ سٹوری انسان نے جتنی بھی انوینشن کی ہیں اس میں سٹوری ایک بہت بڑی انوینشن ہے سٹوری بزاتے خود ایک بہت بڑی انوینشن ہے جو انسان نے کی اچھا اس میں وہ کردار رکھتا ہے اس میں وہ اس کے سرکمسٹانسز رکھتا ہے اس کی ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے کردار اس کانفلکٹ کو اوورکم کرتے ہیں اور پھر وہ سارے خوش ہوتے سٹوری بہت سیمپل سی ہوتی ہیرو ہے ویلن ہے اور اس میں گائیڈ ہوتا ہے اور اس طرح سے وہ ایک وکٹم ہوتا ہے اس کو بچانا ہے اور اس اوورکم جب وہ کرتے ہیں تو کرنے کے بعد جو کو افیکٹ کرتی ہے نہ صرف آپ کے تھوٹ کو افیکٹ کرتی ہے تو آپ چاہیں تو آپ بچوں میں بڑے آرام سے اس چیز کو develop کر سکتے سر انوائرمنٹ کا بہت عمل دخل ہوتا ہے جی انوائرمنٹ کا سر انوائرمنٹ کو ہم جیسا ماحول دیں گے بچے وہ لنگ کریں اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لوگ ہیں یا بہت زیادہ انٹرفیرنس ہے اور آپ کے پیرنس بچوں کی دلچسپی سے ہٹ کے بہت ایسی گفتگو کرتے ہیں جو کہ بچوں کو پسند نہیں ہے جس سے وہ در جاتے ہیں یا وہ پریشانی میں یا خوف میں چلے جاتے ہیں مائن جو ہے ڈسپرس ہوگا تو وہ جو چیز مناسب نہیں ہوگی لیکن اگر بات یہ ہے جب ہم اپنی سوسائیٹی کو امپروف کرنا چاہتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہر انڈویجیل کو امپروف کرنا پڑا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیرنٹس اپنی پریزنٹ سٹیٹ مائن کے ساتھ رہی اور بچے جو ہیں وہ اس میں سے آپ بچہ حرزل دینا شروع کر سر کتابوں کی یا صفوں کی خوبصورتی یا پریزنٹیشن کی ساتھ تک میٹر کرتی ہے آپ کو بک ریڈنگ کی طرف مائل کرنے میں جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے تو جتنی اچھی کریں گے بڑوں کے لیے بھی کرتی ہیں اور اب صورتحل یہ ہوئی ہے کہ جب سے یہ سوشل میڈیا آگیا ہے تو وہ جو ایک تصویر ہوتی تھی کسی سسپینس ڈائجس پہ یا کہیں پہ جو بڑی قیمتی ہوتی تھی اب اس کا اس کی قدر و منزلت ختم ہو گئی کیونکہ ہم ایک کنزیومر بن چکے ہیں جو ہر وقت بے تہاشا بہت ساری چیزوں کو کنزیوم کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کے سٹرائپ میں ہم گئے ہوئے ہیں اور جتنی زیادہ چیزیں ہم نے اردگرد کٹھی کی ہوئی ہیں یہ زیادہ چیزیں کٹھی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کم کرتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اردگرد کے ٹولز ہیں یہ ہم سے توجہ لیتے ہیں جب یہ توجہ لیتے ہیں تو یہ ہم سے ہماری زندگی کا ایک حصہ لیتے ہیں تو یہ اتنے ہم نے اپنے اردگرد پروڈکٹس اور سرویسز کٹھی کر لیے ہیں کہ ہر پروڈکٹ اور سرویس کو یوز کرنے کے دوران ہی ہماری زندگی یوز ہو جاتی ہے ہم زیادہ کنفیوز ہو چکے ہیں تو ہمارے لیے اپنے پاس اپنے آپ سے انٹریکٹ کرنے کے لیے بہت کم ٹائم ہوتا ہے بک شوق کیسے ممکن ہو سکتا ہے بنیادی طور پر جو چیزیں ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہیں ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے پروگرم میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارے ساتھ دیتے ہیں نمبر کو ڈائل کر کے نمبر کیا ہے صرف 334 1966 66 66 آپ کے پیغامات مجھے جو موصول ہوں گے اسے میں شامل کروں گا یہاں پر ایک شارٹ بریک لے رہا ہوں بریک سے واپس آئیں گے تو طاہر صاحب سے یہ جانیں گے کہ اس کی ریزنز کیا کیا ہیں اور ان کا سلوشن کیسے ممکن ہے سو ملتے ہیں یہ شارٹ بریک کے بعد جو سو بریک شارٹ ڈیو 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 موسیور دیاریں ہمیں شروع دارا ہوں موسیقی موسیقی نیمک سلطان ہمیں سلطان ہمیں 2022 ابھی ہمیں 2 بچے موسیقی اور موسیقی بس موسیقی بس دیجال موسیقی وموسیقی موسیقی so this is the overall outlook of the department and Alhamdulillah by year 2024 this department is growing we are learning new things we are offering new happenings to the students and Alhamdulillah by the time I can say that ہم مارکیٹ کے لئے صرف degree holder students نہیں بالکہ professionals پردیوز کر رہے ہیں and we are very optimistic and inshallah coming days will be much better for the department and for the organization as we all know with the passage of time each and everything is going to be on digital marketing and digital era so how do you collaborate yes you are absolutely right our content especially on social media platforms it matters, it impacts people so basically content it shapes your knowledge exactly that's what I am saying your behavior your way of communication exactly that's what I am saying and this is how does our psyche impact on our psyche exactly we have probably not realized this thing like the rest of the world has done and what we are trying to do right now that we have the impact because I will give you a very simple observation that after the second world war you can see that the world has left the war and the world has left the war exactly what they are doing they are doing the psychological warfare and that's happening through media and now in the current age that's being done through social media so you take the cold war which is Russia and America they are fighting the war like the war what they are doing they are creating content you go to Netflix other OTT platforms you will get content Russians Americans they are starting to show down Americans Russians same happening with China and America and this is the work India is doing with Pakistan from the last 7 decades so this is what can realize that social media in particular in today's time and generally what is the power of content so the power of content is the actual media person a journalist mass communication student to study sir basically what do you have in mass communication what do you have in mass communication explain it this is very good you have asked this question Dr. Sabah because mass communication normally what do you have in mass communication is that you only relate with journalism exactly this is not the case actually because actually we have a huge we have a diverse exactly and this is one of the most professional degree programs worldwide it's very powerful dynamics and exactly on those parameters what we are doing mass communication is basically communication with a mass audience and now that communication can be of any category right you can be doing journalism you can be an anchor person you can be a media person you know who is providing entertainment or infotainment so in that perspective it's not limited to journalism only we focus on advertisement focus on one student when he goes his degree complete so he knows how to place in the market how to represent even a student he is a product exactly it's a product of T.U.F. for example so how does he perceive your academic curriculum and then industrial demand accordingly what way it will take to a better platform so what way you facilitate this is that we first of all we do what is our market research that what are the trends in Pakistan on which parameter are working and we need which changes we need the University of Faisalabad perspective that I like is that we don't see only commercial point of view things we are building character of this nation as well it's our prime core responsibility so when we look at that perspective we also see what are the things that are not better in the market let's talk about social media trends that are we have been used to see cartoons we have you know privilege to see the morning shows which was given content it's all about blogging you have stories and all this stuff so we have to change the trend that's what I'm saying that in our childhood there is no innovation exactly and in our childhood we have seen things so sometimes I feel pity for this generation that they get content and obviously content is feed for your soul now what content you consume that will build your psychology you will think and act and this is not a psychological saying it's medically proven if we compare our past and present we have technology very vast we have plenty of other options we can enhance our knowledge and explore a lot but the main thing is mass communication we have a basic key which we use students can flourish but where flaws we have flaws we have when students are on one point who are blogging or who are advertising and who are stuck I must say that who are examples or senior persons who are entrepreneurs leaders who are following our generation in the current and enable them to flourish in our field so definitely we have a trend followed that today who are looking at social media today I always refer to them that you take a look and see who are 10 years or 20 years who are writing and producing them you can see them it was research based content it was not only to cater to the audience as I used the term before character building that used for I often say that you can see and you definitely not only new trends but you get new directions that you can what I'll give you example on social media there are not only content makers who have personalised or their ethical boundaries compromised but still they are doing so good and their perception and their work is popular so I always say that you follow them they should be their role models right you don't have time fame you don't have to like you mentioned that a mass communication student that the biggest point is that you need a source of entertainment and entertainment you need mass communication and go for it go for it you need to you need to about it I will give you a recent example I will give you a recent example American presidential debate on their election before their election and very significant happening this year their presidential debate has Fox News 19 million views which is their mainstream news channel that broadcast that presidential debate Donald Trump does his account so 176 million views so this case study has become in the world that how social media has surpassed mainstream media so we have designed our curriculum because it's globally circulating now we have added digital media we have added technicalities which digital media content which will go to market and earn and earn in the world and society to make an improvement that's what we are trying to do at the same time welcome back you listened previously Pakistan Wave FM 96.6 and I am Farukhshir today we are talking about the book reading and the electronic gadgets in the what is ultimate book reading which habit is what remains and the future can be better we are in the studio we are in the studio which is motivational speaker we are before we talk about it and we we are focused on it that book reading can be again how can we see the system can be or through electronic medium how can we how can we put it in the system کے اوپر کہ بچوں میں آداد تو ہم لانا چاہتے ہیں لیکن کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں یا پھر ہمیں دور کر رہی ہیں مطالعہ سے ان کے اوپر روشنیں ڈالیں گے اور میں کوشش یہ کروں گا کہ جو جو ریزنز ہیں ان کے پوزیٹیو سلوشنز بھی آپ تک پہنچا سکوں تو صرف جب ہم ریزنز کی طرف آتے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے گیجٹس جو ہم بچوں کو دے دیتے ہیں چھوٹی عمر میں گھروں میں ایک ماحول یہ ہوتا ہے کہ ماں جو ہیں وہ بچوں کو گیجٹس دے دیتی ہیں صرف اپنی مصروفیت کو مینیز کرنے کے لیے اور ابتدائی طور پر جب موبائل بچوں کو دے دیے جاتے ہیں تو وہ مصروفیت بقتی طور پر تو مینیز ہو جاتی ہے لیکن وہ شاید انڈیسٹینڈ نہیں کرتی ہیں کہ اس موبائل کا اس بچے کے اوپر لانگ لاسٹنگ افیکٹ کس ٹائپ کا آئے گا اور وہ جب آپ نے اس کو گیجٹ کی عادت ڈال دی ہے اس کو اٹریکشن گیجٹ کی ہو رہی ہے تو کتابوں سے تو آلٹیمیٹ دوری رہے گی آپ کی کیا اوپینین ہے اس حوالے سے اچھا اس میں یہ جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ سٹارٹ ہوتی ہے جب ہم بچوں کو پڑھنے کی طرف ان کو آرڈر کرتے ہیں کہ اب آپ پڑھنا شروع کر دیں پڑھنا شروع کر دیں اب آپ کھیلنا بند کر دیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم جب بھی پڑھائی کا بچوں کو کہتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ایک پین اٹیچ کر کے دیتے ہیں اگر وہ بچہ نہیں پڑھتا تو ہم اس کو ڈانٹ دیں اگر وہ بچہ پڑھتا ہے تو اس کو دوبارہ ڈانٹ دیں کہ تم اچھے طریقے سے پڑھو یا اگر اس کا کوئی غلطی ہے تو اس کو پھر دوبارہ ڈانٹا جاتا ہے یا اس کو کئی گھروں میں اس کو مارا بھی جاتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ریڈنگ جو ہے پڑھنا جو ہے بے شک ایک وہ میتھمیٹکس ہے یا آپ کی بک ریڈنگ ہے کسی بھی چیز کی تو آلٹی میٹلی جو ہم جس جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک پین کو لرننگ کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ لرننگ سے نہیں بھاگتے وہ بسیکلی اس پین سے بھاگنا چاہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یار کتاب کو ہاتھ لگانا ہے نا تو تکلیف بڑی ہونی ہے اچھا اب جو لرننگ کو جب آپ نے اٹیچ پین کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ لرننگ کے دوران مجھے پین ہونی ہے تو کریوسٹی کہاں پہ چلے رہ گئی آپ ایکزیکٹ بلکل چھیک ہے حالانکہ جب ایک بچہ جو ہے جب وہ لرننگ سائیکل چلانا لرن کرتا ہے ہے تو وہ اتنا کیوریس ہوتا ہے اس کے معاملے میں کہ وہ وہ دن رات اس کا اس ہی میں گزر ہے وہ گرتا ہے اٹھتا ہے لیکن اس کو سائیکل چلانے کا سیکھنے کا اتنا مزا آتا ہے وہ مزا اس کو کوئی بندہ نہیں بتاتا کہ آپ نے سائیکل چلانا سیکھ لیا وہ خود سے اس کو فیل کر رہا ہے کر رہا ہے لرننگ میں بھی اس کو سٹڈی میں بھی اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے بلکل چاہیے لیکن چونکہ ہم ایک تو ہمارا طریقے کاری جو ہے نا وہ نیکٹیو ہے ہم پین کو اٹیچ کریں گے تو پین باقی رہ جائے گی اور جو سٹڈی جو ہے وہ ایک سائیٹ دوسری بات یہ ہے کہ جو بک ریڈنگ جو ہے یہ دنیا میں is an enjoyment and entertainment ٹھیک ہے لوگ relax ہو کے کوئی آدمی کسی کافی شاپ میں بیٹھا ہے کوئی ٹرین میں سفر کر رہا ہے یا کوئی گھر میں بیٹھا ہے کوئی holiday پہ جا رہا ہے اس نے اپنی بک کھولی ہوئی ہے اور اپنی پسند کی کتاب جو ہے اس کو read کر رہا ہے enjoy کر رہا ہے اس کو ٹھیک ہے reading بزاتے خود ایک enjoyment ہے یہ بک جو ہے یہ آپ کو transport کرتی ہے آپ کی present position سے آپ کو دور لے کے جاتی ہے بے شک وہ آپ کے کسی profession کا related ہو یا آپ literature کے بعد related ہو اور دوسری چیز جو سب سے زیادہ important ہے وہ یہ understand کرنے والی ہے کہ جتنے بھی علوم جو ہیں یہ literature سے نکلیں literature is mother of all subjects جتنے بھی discipline ہے یہ سب اس سے نکلیں کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ writer جو ہے یہ کسی بھی philosopher سے یا کسی بھی artist سے بہت پہلے ان experiences میں سے گزرتا ہے جو یہ بات میں discover کرتے ہیں بلکل صحیح ہے آچھا تو اس لیے literature بہت ضروری ہے اور literature کے بارے میں جو ہے بچوں کو پڑھنا بھی چاہیے اور ان کو پڑھانا بھی چاہیے بلکل صحیح ہے سوشل میڈیا کی ہم بات کرتے ہیں کہ گیجٹ سے آتے ہیں سوشل میڈیا کی طرح سوشل میڈیا پر جب بچہ چونکہ ابتدائی طور پر موبائلز تو ہم دے دیتے ہیں اپنے گھروں کے سسٹم کے مطابق بچہ تھوڑا سا گروہ کرتا ہے تھوڑا سی بڑی ایج میں جاتا ہے تو اب اس کی ایک سیس ہے وہ سوشل میڈیا تک ہو گئی ہے سوشل میڈیا پر ایک سیس کا مطلب یہ کہ اب راستے کھلے ہیں ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے لیکن اس کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ اس نے کیا اڈاپٹ کرنا ہے کس کو چھوڑنا ہے تو اس کے لیے تو چوائس تو اوپن ہے لیکن بتایا نہیں گیا تو ایسے میں کیسے ممکن ہے کہ اس کو پوزیٹیویڈی کی طرف رکھا جا سکے اچھا سوشل میڈیا کا پہلے میں بتاؤں اس کا امپیکٹ کتنا ہے امپیکٹ یہ ہے کہ پہلے ایک بات کہی جاتی تھی شو می یور فرینڈز ایل شو یور فیوچر اور سوشل میڈیا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شو می یور سوشل میڈیا ایل شو یور سیلف کہ آپ کیا ہیں کہ اگر آپ مجھے اپنے دوست بتا دیں دکھا دیں کہ کون کون ہیں تو میں آپ کو آپ کو فیوچر بتا دوں گا کہ بھئی جس قسم کے آپ کے فرینڈز ہیں آپ کا اسی قسم کا فیوچر ہونے والا ہے کیونکہ ایک دوسرے کے اثرات انسان تھے ہیں اچھا اب سوشل میڈیا میں جہاں پہ آپ کا ٹائم زیادہ کنزیوم ہوتا ہے اگر ہم اس کا ڈیٹا بیس اگر ہم چیک کریں تو پھر ہوگا یہ کہ وہیں سے ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کیا ہے آپ بنیادی طور پر کیا چیز ہیں اچھا یہاں سے ہم یہ ایک میرر ہے جسے ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں اچھا اب یہاں تک بات آگئی کہ سوشل میڈیا ایز ای ڈسٹریکشن جو ہے برک کرتا ہے تو ہم بک ریڈنگ کی طرف کیسے لیکھیں جو یوٹیلیٹی ایک آدمی اصل میں جب ہماری کوئی عادت پڑتی ہے نا تو ایک یوٹیلیٹی ہم ڈرائیو کرتے ہیں ہمیں ایک باز آتا ہے اس چیز میں تو اس کے ساتھ جو اٹریبیوٹس اٹیچ ہوتے ہیں اس عادت کے ساتھ آپ اس سے دستبردار ہونا نہیں چاہتے اس لیے آپ اپنی عادت تبدیل نہیں کر سکتے بلکل صحیح کیونکہ جو آپ کو فائدے اس عادت سے ملتے ہیں یا جو آپ کو مزا عادت سے آتا ہے آپ اس مزے سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے تو اس لیے وہ آپ اس پہ قابو نہیں پاسکتے اگر ایک آدمی جس کو جو آلیڈی اڈکٹ ہے اس کا اس کے لیے تو یقینی طور پر یہ پینفل پروسس ہے لیکن جو اس میں سے نکلنا تو ایک پینفل پروسس ہے اور دوبارہ بک ریڈنگ کی طرف اور باقی چیزوں کی طرف آنا وہ ایک چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ بک ریڈنگ جو ہے وہ عام طور پہ ہمارے ہاں دو قسم کے سٹوڈنٹس دیکھے جاتے ہیں ایک وہ جو سکسیسول ہوتے ہیں مطلب وہ کسی بھی جگہ پہ میرٹ پہ چلے گئے اور انہوں نے جا گیا اپنے میرٹ پہ ایگزام وہ ایڈمیشن لے لی ہے ان کا کسی یونیورسٹی میں کسی پروفیشنل انسٹویشن میں چلے گئے وہ اور وہاں پہ ان کے پیرنٹس کو اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس بچے کو بک ریڈنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بک ریڈنگ جو ہے یہ کیوں ضروری ہے اس کو دیکھنا چاہیے یہ اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ آپ اپنی شخصیت کی تکمیل کریں آپ اپنی ایسٹیٹک سینس کو ایمپروف کریں آپ اپنی کریٹیکل سکیلز ایمپروف کریں آپ لوجیکلی ساؤنڈ ہوں آپ کی کمیونکیشن سکیلز بہتر ہوں آپ نگوشیٹ بہتر کر سکیں ضروری نہیں ہے کہ جتنی بھی سکیلز ہیں وہ آپ کی جتنی بھی سکیلز ہیں وہ ان کو آپ ٹرانسلیٹ کریں کیش میں یا اس کی مانیٹری ویلیو ہو اس کے علاوہ اس کی سوشل ویلیو بھی تو ہو سکتی ہے برکل صحیح ہے کیونکہ ہم نے بیسیکلی ہم نے ایس ای ہیومن بینگ کے طور پر زندہ رہنا ہے ناکہ ہم نے ایک 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 نومک بینگ کے طور پر زندہ رہنا ہے بلکل ایسے گئے سب ٹیچنگ یا پھر انسٹیٹوشنز کی مانیجمنٹ کس حد تک رول پلے کر سکتی ہے ریڈنگ ہیبرٹ کو جنریٹ کرنے میں ریڈنگ ہیبرٹ کو جنریٹ کرنے کے لیے سکولوں میں تو بہت سارا کام کیا جا سکتا ہے کہ آپ بچوں کو ان کا ایک پیریٹ رکھتے ہیں ہر بچے ایک سکول میں ڈیلی کا اور اس میں کریں کہ بچوں نے چند ایک پیجز انہوں نے پڑھنے ہے یا ایک چپٹر پڑھنا ہے آپ نے پسند کی بک کا اور اس پہ انہوں نے ریویو لکھنا ہے چند لائنوں کا تو بچے ریویو لکھ کے لائیں گے آپ کے لیے ان کو عادت پڑھنی چروع ہو جائے گی اور یا انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا ہے پھر آپ سٹوری ٹیلنگ کی آپ ان کے ساتھ عادت ڈال سکتے ہیں کہ ہر بچے نے سٹوری ایک پڑھنی ہے پڑھ کے آنی ہے اور سنانی ہے اسی طرح سے گورنمنٹ کے سکولوں میں پہلے بزمی عدب کے پروگرام ہوا کرتے تھے ان کو دوبارہ آپ ریوائد کریں وہاں پہ نہ صرف جس طرح آپ بچے تقریر کرتے ہیں اور نات شریف سناتے ہیں اور باقی سلسلے کرتے ہیں وہاں پہ ایک تھوڑا سا دو منٹ پانچ منٹ کا ایک سٹوری ٹیلنگ شورٹ سٹوری ٹیلنگ کا ایک آپ رکھیں ایک سنف یہ بھی رکھیں تاکہ بچوں کو بات کرنا اور بولنا آئے اچھا اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ وہاں پہ لائبریریز میں یا ہومورک میں آپ بچوں کو کوئی پسند کی بک پڑھنے کے لیے آپ اس کو راغب کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ والی بک پڑھنی ہے اور پڑھنے کے بعد آپ نے اس پہ ہمیں کچھ کمنٹس دینے اپنا ریویو دینے جو ریویو جو ہے نا دینے کسی چیز کے بارے میں یہ بہت امپورٹن چیز ہے ٹھیک بلکل یہ ریفلیکشن ہے بیسیکلی کہ اس نے اس کو پڑھا ہے تو اس نے کتنا اس کو مطلب انڈرسٹینڈ کیا ہے اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارا اچھا لٹریچر بھی موجود ہے مثلا اردو زبان میں تو یہ ہے کہ اگر آپ لٹریچر سے ہٹ کے اگر آپ بات کرتے ہیں جو جس کو ہم عدب نہیں کہتے مثلا یہ جو ہمارے ابن سفی کو اگر آپ لے لیتے ہیں تو وہ میرا خیال ہمارے برے سغیر میں تو وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے سیکرٹ سروس پہ اور ان چیزوں پہ انہوں نے مطلب اور ان کے کریکٹر بھی بہت زبردست تھے ایکس ٹو اور بلیک زیرو امران اور باقی امران سیریز جو وہ چلاتے ہوتے تھے ان کا سلسلہ تھا اور اس زمانے میں وہ اور ان کی رائٹنگ بھی بہت زیادہ مؤثر ہے اس کے علاوہ اس کے بعد مذرگلی میں ہمیں آئے اس میں پھر ہمارے پاس جو تھوڑے سے بڑے لوگوں کے لیے سبرنگ ہوتا تھا شمیل عدلزادہ لکھتے تھے سسپینس ہوتا تھا جسوسی تھا اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں اور اگر آپ سنجیدہ لٹریچر کی طرف ہم یا بڑے جو لکھنے والے ہیں ان کی طرف آتے ہیں تو مزاہ میں ہمارے پاس مشتاق احمد یوسفی ہیں اور اس کے علاوہ ابن انشاء ہیں اس کے علاوہ جو ہیں ہمارے پاس اور بہت سارے لکھنے والے ہیں جن میں کنرل محمد خان ہیں ان کی رائٹنگ جو ہیں ان کو پڑھنے سے مطلب خاص طرف مشتاق احمد یوسفی کو پڑھنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ اردو زبان میں اتنی زیادہ فلیکسیبیلٹی ہے کہ اردو زبان یہ 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 اظہار بھی کر سکتی ہے جو انہوں نے کی ہے اور اسی طرح سے ہمارے اگر ہم اس کو مزید آگے لے کے جانا چاہتے ہیں سنجیدگی کی طرف تو ڈاکٹر ڈاکٹر جمیل احمد جالبی جو ہیں ڈاکٹر جمیل جالبی جو ہیں انہوں نے جو ترجمے کیے ہوئے ہیں ویسٹ کے اور ارستوس ایلیڈ تک اور باقی جو انہوں نے جو ان کی بکس ہیں اگر وہ اگر آپ بکس پڑھیں تو آپ اردو کے ایک نئے دور میں داخل ہوئے ہیں بلکل صحیح ہے اور اردو میں اگر آپ نے کوئی مقام کوئی عزت آپ نے حاصل کرنی ہے تو لازم ہے کہ آپ غالب کو پڑھیں غالب کے خطوط اور غالب کا دیوان یہ آپ کے ذہن کو اتنا چیلنج کرتا ہے کہ آپ کو آسانی سے آپ کو رستہ نہیں دیتا یہ بلکل صحیح رب آج کل موٹیویشن جو ہے وہ لینے کے لیے ہم سوشل میڈیا کا روک کرتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے یہ میرا مانسٹ ہے کہ کتابیں جو خود بخود ایک موٹیویشن ہوتی ہیں اگر اس کو سمجھا جائے تو آپ کی کیا رہا ہے اس حوالے سے کتاب جو ہے کتاب جو کتاب کا جو کاری جو ہے جو ریڈر جو ہے یہ لازم ہے کہ وہ بندہ پیسیمسٹ نہیں ہوگا اپٹیمسٹ ہوگا بک پڑھنے والا اس کی کنسلیشن بہتر ہوگی وہ ڈپریس نہیں ہوگا انگزائٹی کا شکار نہیں ہوگا یہ وہ فیکٹس ہیں جو کہ جس کی سٹیڈی موجود ہے بک ریڈنگ سے جو فوائد ہوتے ہیں آپ کو جو آپ کا ذہن جو ہے وہ ایکٹیو حالت میں رہتا ہے اور اس کے بعد آپ کو ڈپریسن آپ کا کم ہوتا ہے بک ریڈنگ سے اور جو آپ کی کنسلیشن آپ کی امپروف ہوتی ہے یہ ساری چیزیں بک ریڈنگ کے فوائد بہت زیادہ ہیں اور یہ مسلمہ فوائد ہیں یہ ہمارے چونکہ ہم کہہ رہے ہیں اس لیے نہیں ہیں یہ ان کی سٹیڈی موجود ہے سٹیڈی موجود ہے بالکل صحیح صرف فائنلی کیا پیغام دینا چاہیں گے پیرنٹس کو جو یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ چھوٹی اومن میں بچوں کو عادت ڈالی جائے کتابوں کی طرف لائے جائے یہ مطالعہ کا شوق بڑھایا جائے میرا مشورہ تو یہی ہے کہ بچوں کو بکس لے کے دی جائیں ان کی ایج کے ساتھ اور کوشش یہ کی جائے چونکہ آج کل تو ہمارے ہاں جو بچے اردو میڈیم میں پڑھتے ہیں ان کو اردو میں لے کے دی جائیں جو انگلیش میڈیم میں پڑھتے ہیں ان کو انگلیش کی بکس لے کے دی جائیں ان کی ایج کے ساتھ لی جائیں اور ان کو پڑھنے کی طرف ان کو راغب کیا جائے اور ساتھ میں ان کو موٹیویٹ کیا جائے اور جب وہ کوئی بک ختم کرتے ہیں یا اس کا کوئی چپٹر ختم کرتے ہیں تو اس کو بقاعدہ طور پر سیلیبریٹ کیا جائے اور بچے کو بتایا جائے دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بچوں میں بہت زیادہ ان میں ایک ضرورت پائی جاتی ہے ان میں ایک رجعان ہوتا ہے کہ بچے آپ کی توجہ چاہتے ہیں تو بچوں کو بتایا جائے کہ بیٹا جو آپ نے سٹوری پڑھی ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیں اور اس میں پوری دلچسپی کا اظہار کیا جائے اس سے ہوگا یہ کہ بچہ جو ہے وہ جیسے ہی بک ریڈنگ کرے گا تو آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کرے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے کی دلچسپی مزید بڑھے گی بڑھ جائے گی کیونکہ بنیادی دور پر انسان کا ایک ہی پرابلم ہے دنیا میں اور وہ ہے اظہار کا پرابلم انسان چاہتا ہے کہ اپنی ذات کا اظہار کرے بے شک وہ چھوٹا بچہ ہے بے شک وہ خاتون ہے جو بھی ہے بے شک بادشاہ ہے یا بے شک فقیر ہے وہ اپنی ذات کا اظہار جاتا ہے اور اس کی ذات کا اظہار کرنے کا موقع دیا جائے بلکہ اس کو موٹیویٹ کیا جائے اور اگر کوئی بھی شخص اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات پوری توجہ سے سنی جائے اور توجہ سے سننا ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کی عزت افضائی کر رہے ہیں بلکل صحیح اور یہ اس کا بنیادی حق ہے جس طرح لوگوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں دوسروں کی عزت کرنا اس کی بات غور سے سننا توجہ سے سننا اس کی بات یہ دوسروں کا حق ہے ہم پر اور اس کو ادا کرنا چاہیے اثر انداز نہیں ہوتا چھوٹے بچے ہیں خاص طور پر ان کو بھی ہمیں اتنے ہی توجہ دینی چاہیے جتنے ہم بڑوں کی بات توجہ سے سنتے ہیں جی سب بہت شکریہ سر قیمتی وقت دیا آج کی پروگرام کے لیے آپ نے آج ہم نے بات کیا جی گریڈنگ کے حوالے سے اور الیکٹرونک گیجٹ کے ہمارے مطالعے کے اوپر کیا سرات ہیں اس کو ڈسکس کیا ہماری سر سٹوڈیو میں موجود ہے طاہر محمود صاحب میں موٹیفیشنل سپیکر ہیں پروگرام کا بدختم ہوا چاہتا ہے اور جانے سے پہلے اگر میں سمپ پر ہوں آج کی گفتگو کو تو چونکہ ٹاپک بڑا وسیع ہے بہت کچھ کہنے کو باقی ہے تو میں طاہر صاحب کے موجودک میں جب مطلب ہے کہ ایکسپیجنس بندہ بیٹھا ہو تو پھر صاحب میں الفاظ بعض اگرات نہیں ہوتے اس کو سمپ کرنے کے لیے تو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ کتابیں جو ہیں وہ آپ کے بہترین ساتھی ہوا کرتے ہیں آپ کتابوں کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں اور جو سب سے پوزیٹیف بات اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو نا امید نہیں ہونے دیتی ہیں آپ کو پر امید رکھتی ہیں آپ کے اندر موٹیویشن کو بڑھ کر آ رکھتی ہیں آپ فیوچر میں کچھ بھی ایچیو کرنا چاہتے ہیں آپ کے جو بھی ٹارگٹس ہیں آپ کے پلانس ہیں آپ کا مانچٹ ہے آپ کا مرال جو ہے وہ کتابوں کی وجہ سے ہائی رہتا ہے آپ ڈاؤن فال میں نہیں آتے ہیں سو آپ کے منٹل سیچویشن جو ہے وہ ڈریکٹی کنیکٹ کرتی ہے آپ کے مطالعے کے ساتھ سو اسی بات کے ساتھ پروگرسی پاکستان سے پروشے کو اجازت دیجئے میری آپ کے ساتھ کل دو بہرے گوزے انشاءاللہ پروگرسی پاکستان میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں لازمی آت رکھئے گا اللہ نے کے بعد